مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی کہیں کہیں موسیدہار بارش عبرالود موسم اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے فضا خوشگوار ہو گئی محکمہ موسمیات کے مطابق کل بھی بارش جمعہ عبرالود ہفتے کے روز سے ہارٹ موسم کی شارٹ بریک درجہ حرات 45 دیگری تک جانے کی پیش گئے لیسکو کا لاہور میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلام 334 تی سب تک بجلی چوری والے علاقوں کے سوا تمام شہر لوڈ شیڈنگ فری قرار لیسکو چیف مجاہد پرویس چرٹ تھا کے مطابق 4200 میگا وارٹ ڈیمانڈ اور 4350 میگا وارٹ سپلائی کے باوجود سسٹم کو 49000 میگا وارٹ پر چلایا جا رہا ہے کمپنی کے پاس 200 میگا وارٹ اضافی موجود ہے سعودی حکومت 13 سال حج محدود کر دیا صرف مقامی رہائشوں کو حج ادائیگی کی جہازت دے دی سعودی حکام نے باقاعدہ آگاہ بھی کر دیا وزاعت مذہبی امور میں حج پر جانے کے خواہش بندوں کو رقم کی واپسی کے لیے طریقے کار سے متعلق اجلاس طلب مہنگا آٹا اور سستی چینی کا بہران آم مارکیٹ کے بعد یوٹریٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی قلت خریداری کے لیے آرے والوں کی مایوس واپسی انتظامیہ نے چینی اور آٹے کی سپلائے میں تاکتل کو قلت کا سبب قرار دے دیا گولڈ مارکیٹ میں بہنچا سونا ملکی تاریخ کی بلنگ ترین سطح پر پہنچ گیا بارہ سو روپے مزید اضافے سے چوبیس کے رات کی طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ ستائیس سو روپے مقرر انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ساف پیسے مہنگا ہو کر ایک سو سٹھ سٹھ روپے سولہ پیسے کا ہو گیا شعبہ تعلیم میں اصلاحات کے لیے اقدامات پنجاب حکومت نئے مالی سال میں بارہ ارب چھالیس کروڑ روپے کا کرز لے گی پروگرام میں نئے کلاس رومز طالبات کو وظیفے اور خستہ امارت والے سکولوں کی بحالی شامل برطانوی ڈونر ایجنسی ڈیفنڈ اس حوالے سے پنجاب حکومت سے تعبون کر رہی ہے گندم خریداری کی ناکس پالیسی کا تسلسل رمہ برس بھی جاری پنجاب حکومت مزید ایک سو ستامن ارب کی مقروض ہو گئی کرز کی رفت میں اکتالیس ارب کا مارکپ اور اٹھائیس کروڑ کا بینک کیش کمیشن بھی شامل جبکہ وزیراعہ سردار اسکان بزاق کی زیر سدارت گندو ماتا کی قیمتوں میں اس تحکام کے لیے اہم اچلاس مختلف تجاویز پر وارٹ کیا گیا کروڑا کے سبب وزوریہ کو بہران میٹرپورٹر لاہور کو بجل کی تیاری میں مشکلات کا سامنا دو ارب خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے حجم دس ارب تک محدود ترقیاتی کاموں کے لیے دو ارب مختص کیا جانے کا امکان غیر درقیاتی افراجات کے لیے آٹھ ارب مختص کیا جائیں گے پنجاب حکومت کے کفاشاری مہم ناکام مالی بہران کے باوجود وزیراعلا کی اپنے اخراجات بڑھ گئے سردار اسمان گزار کے فضائی سفر کی اخراجات میں تین کروڑ انتیس لاکھ کا اضافہ اخراجات میں فضائی معاینے بین العزلائی دوروں کے لیے جیٹ تیار اور ہیلیکاپٹر کا استعمال اور کلیو کی تنفاہیں بھی شامل ہیں معاشی مشکلات میں گھیری عوام پر تبدیلی سرکاہ کا ایک اور بوجھ لپی جی کی قیمتوں میں دس روپے کا اضافہ کر دیا گیا لپی جی سارفین کو سو روپے فی کلوگرام میں ملے گی سستائن دھن مہنگا ہونے پر عوام کی دعائی پنجاب کو انفارمیشن ٹکنولوجی کی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا پلان حرفہ کریم ٹاور کے بعد لاہور میں ایک اور آئی ٹی پارک بنے گا وزیرالہ پنجاب کی دو ہفتوں میں جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت آئی ٹی پارک سے انفارمیشن ٹکنولوجی کا علم رکھنے والے طلبہ اور طالبات کو کاروبار کے لیے سہولتیں دی جائیں گی سابق صدر آسفلی سرداری کا پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ ملکی سیاسی صورتحال کرونا کے وار ٹڈڈی دل اور آٹا چینی گندوں بہرام پر تشفیش کا اظہار کمرزمان کائرہ چوہتری منظور سے گفتکو کے دوران سابق صدر نے کہا کہ بدکسمتی سے حکومت تو وہ کو کمزور کر رہی ہے جالے حمد جمع رکھیں جلد اچھا وقت آنے والا ہے کرونا سے اموات اور مریضوں کی تعداد میں ہوچ رکھا اضافہ جاری ہے وزیر آزم ہر روز نیا عذر تراش کر رہے ہیں صدر مسلمی قنون شہباز شریف کا وزیر آزم عمران خان کے کرونا کے بارے کنفیوزن پر اظہار تشفیش بولے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہنگامی منصوبہ بندی کی جائے کرونا کے سبب لاہور میں مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ وبا کے غیر معمولی پھیلاؤں کے مد نظر پنجاب حکومت نے مویشی منڈیوں کے قیام پر پہابندی آئیت کر دی بکر منڈیاں شہر کے دور دراز علاقوں میں آباد کی جائیں گی جاندور کی خیداری اور قربانی کے لیے سفارشات کی تیاری کا کام جاری یونیورسٹی سے متعلق مسائل پر طلبہ کا اعتجاج رنگ لے آیا گونہ پنجاب کی سرکاری اور نیجی جامعات کو طلبہ کے لیے فیسے میں ریلیف کی ہدایت یونیورسٹیز کو طلبہ کی فیس کی ادائیگی ایک ساتھ میں کرنے کی اجازت دینے کا خط حکومت کی عدم توجیہی کے باعث ملک میں تعلیمی نظام قابل رحم چار ماہ سے اکیڈمیز بند ہونے سے اسادزہ کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے اور پاکستان ایڈوکیشنل اکیڈمیز ایسیسیشن کا یکم جولائی سے ایس او پیس کے تحت اکیڈمیز کھولنے کا مطالبہ اجازت نہ ملنے پر ملک بھر میں دھرنا دینے کا اعلام لیسکو کا لاہور میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلام تیس سو چالس تی سب تک بجلی چوری والے علاقوں کے سوا تمام شہر لوڈ شیڈنگ فری قرار لیسکو چیف مجاہد پرویس چٹھ تھا کے مطابق چار ہزار دو سو میگا وارٹ ڈیمانڈ اور چار ہزار تین سو پچاس میگا وارٹ سپلائی کے باوجود سسٹم کو انتالیس ہزار میگا وارٹ پر چلایا جا رہا ہے کمپنی کے پاس دو سو میگا وارٹ اضافی موجود ہے سعودی حکومت نے روہ سال حج محدود کر دیا صرف مقامی رہائشوں کو حج ادائیگی کی جہازت دے دی سعودی حکام نے باقاعدہ آگاہ بھی کر دیا وزاعت مذہبی امور میں حج پر جانے کے خواہش بندوں کو رقم کی واپسی کے لیے طریقے کار سے متعلق اجلاس طلب مہنگا آٹا اور سستی چینی کا بہران آم مارکیٹ کے بعد یوٹریٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی قلت خریداری کے لیے آرے والوں کی مایوس واپسی انتظامیہ نے چینی اور آٹے کی سپلائی میں تاکتل کو قلت کا سبب قرار دے دیا گولڈ مارکیٹ میں بہنچا سونا ملکی تاریخ کی بلنگ ترین سطح پر پہنچ گیا بارہ سو روپے مزید اضافے سے چوبیس کے رات کی طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ ستائیس سو روپے مقرر انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ساف پیسے مہنگا ہو کر ایک سو سٹھ سٹھ روپے سولہ پیسے کا ہو گیا شعبہ تعلیم میں صلاحات کے لیے اقدامات پنجاب حکومت نئے مالی سال میں بارہ عرب چھالیس کروڑ روپے کا کرز لے گی پروگرام میں نئے کلاس رومز طالبات کو وظیفے اور خستہ امارت والے اسکولوں کی بحالی شامل برطانوی ڈونر ایجنسی ڈیفنڈ اس حوالے سے پنجاب حکومت سے تعبون کر رہی ہے گندم خریداری کی ناکس پالیسی کا تسلسل رمہ برس بھی جاری پنجاب حکومت مزید ایک سو ستامن عرب کی مقروض ہو گئی کرز کی رفت میں اکتالیس عرب کا مارک اپ اور اٹھائیس کروڑ کا بینک کیش کمیشن بھی شامل جبکہ وزیراعہ سردار اسپان بزاق کی زیرہ صدارت گندو مارکہ کی قیمتوں میں اس تحکام کے لیے اہم اچلاس مختلف تجاویز پر وارٹ کیا گیا کروڑا کے سبب وزوریہ کو بہران میٹرپوریٹر لاہور کو بجل کی تیاری میں مشکلات کا سامنا دو عرب خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑا رہا ہے حجم دس عرب تک محدود ترقیاتی کاموں کے لیے دو عرب مختص کی جانے کا امکان غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے آٹھ عرب مختص کیے جائیں گے پنجاب حکومت کے کفاشاری مہم ناکام مالی بہران کے باوجود بزرعالہ کی اپنے اخراجات بڑھ گئے سردار اسمان برزاق کے فضائی سفر کی اخراجات میں تین کروڑ انتیس لاکھ کا اضافہ اخراجات میں فضائی معاینے بین العزلائی دوروں کے لیے جیٹ تیار اور ہیلیکاپٹر کا استعمال اور کھلو کی تنفاہیں بھی شامل ہیں معاشی مشکلات میں گھیری عوام پر تبدیلی سرکاہ کا ایک اور بوجھ ایل پی جی کی قیمتوں میں دس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی سارفین کو سو روپے فی کلوگرام میں ملے گی سستہ اندھن مہنگا ہونے پر عوام کی دوہائی پنجاب کو انفارمیشن ٹیکنولوجی کی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا پلان حرفہ کریم ٹاور کے بعد لاہور میں ایک اور آئی ٹی پارک بنے گا وزیراعہ پنجاب کی دو ہفتوں میں جامعے پلان پیش کرنے کی ہدایت آئی ٹی پارک سے انفارمیشن ٹیکنولوجی کا علم رکھنے والے طلبہ اور طالبات کو کاروبار کے لیے سہولتیں دی جائیں گی سابق صدر آسفلی سرداری کا پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ ملکی سیاسی صورتحال کرونا کے وار ٹڈڈی دل اور آٹا چینی گندوں بہرام پر تشفیش کا اظہار کمرزمان کائرہ چوہتری منظور سے گفتکو کے دوران سابق صدر نے کہا کہ بدکسمتی سے حکومت تو وہ کو کمزور کر رہی ہے جالے حمد جمع رکھیں جلد اچھا وقت آنے والا ہے کرونا سے اموات اور مریضوں کی تعداد میں ہوچ ربا اضافہ جاری ہے وزیر آزم ہر روز نیا عذر تراش کر رہے ہیں صدر مسلمی قنون شہباز شریف کا وزیر آزم عمران خان کے کرونا کے بارے کنفیوجن پر اظہار تشفیش بولے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہنگامی منصوبہ بندی کی جائے کرونا کے سبب لاہور میں مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ وبا کے غیر معمولی پھیلاؤں کے مد نظر پنجاب حکومت نے مویشی منڈیوں کے قیام پر پھابندی آئیت کر دی بکر منڈیاں شہر کے دور دراز علاقوں میں آباد کی جائیں گی جاندور کی خیداری اور قربانی کے لیے سفارشات کی تیاری کا کام جارے